اب باس لوگ جا رہے گاؤں تو یہ لوگ پہلے شفٹ میں جائیں گے اور ہم سیکنڈ شفٹ میں جائیں گے لیکن لوگ بہت ہے اور ایک گاڑی میں ہم آ نہیں سکتے ہیں تو یہ لوگ سارے بچے اس گاڑی میں گئے ہیں اور ہم یہ میری دیورانی اور میں ہم بعد میں جائیں گے بعد میں نہیں بس گرور سمیٹیں گے اور پھر ہم نکلیں گے گر سے گرور سارا ہمارا ہو گیا ہے لاک اور سارا میں نے صاف بھی کر لیا یہ دیکھیں گر سارا صاف ہو گیا ہے لوگ کرتے ہیں اور ہم نکلتے ہیں گاؤں کے لیے تو یہاں پہ بس ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور لوکل ہی جا رہے تھے کیونکہ ہز بنت اسلام آباد میں ہوتا ہے لیکن ہم نے لوکل جانا تھا اور ایکسائیڈ بھی ہوں کیونکہ امی سے ملوں گی تو جیسے ہی گاؤں پہنچوں گی تو بس کانا وانا کھا کے میں نے چلے جانا ہے امی کے گھر اور بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ بہت ٹائم بعد کہیں جا کے نا امی کا گھر کھلے گا وہ ابھی کراچی سے آئے ہیں اور سات سال بعد نا ہمارا گھر کھلے گا جہاں پہ میرا بچپن گزرائے اور جہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ سات سال بعد کہیں جا کے کھلے گا اور جیسے ہی پہنچوں گی نا تو اپنے گھر جاؤں گی پہلے اپنے اسی اپنے گھر جاؤں گی اور پھر امی کے گھر جاؤں گی اوپر تو بس بڑا ہی مزا آئے گا ہمیں ہم پہنچ گئے ہیں گاؤں اور بچے نا ہم سے پہلے آئے ہیں ہم ابھی پہنچیں تو دیکھتے ہیں بچوں کا ریکشن ادھے نے پانی بھی بھر لیا یہ دیکھیں اوپر بھی پانی لگایا ہو بھائے اور بس یہاں ہم پہنچے ہیں گھر ہاں پہ یہ دیکھیں میں جا رہی ہوں امی کے گھر یہ کاؤں راستے میں آئے اور میمی اس کو دیکھ کے خوش ہے اب آس ہائے کرو اب آس بھی جا رہا ہے نانوں کے گھر فیزان نیدا ہمنا اور یہ سارا تو یہ ساری فوج یہ شہرام ساری فوج کونا میں اپنے امی کے گھر لے کے جا رہی اور میمی اپنے نانوں کے گھر جا رہی ہے ایک ہی بات ہے بس ہم جائیں گے تو یہ ہے ہمارا گھاؤں اور یہ ہے میری امی کی گھر کی طرف کا راستہ سب سے مشکل راستہ یہ ہے ملکہ اتنا بندہ تک جاتا ہے یہ چڑھائی پہ ہے تو اس ویسے اور میمی کو دیکھیں میمی کو ہمنا نے لیا ہوا ہے کیونکہ میں گھر سے لے کے آ رہی تھی اور میں تھک گئی ہوں اور اس دوپ میں ہم نکلے ہیں ڈائی وجہ ہم گھر سے نکلے ہیں تاکہ امی سے ملاقات ہو سکے اور یہ رہا عباس سب سے پیچھے ہے عباس گاہوں کے نا مٹھی کے گھر اور یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے لیکن دوپ بھی ہے ساتھ میں اور ہمنا میری ہیلپ کر رہی ہے اس کو دیکھو اس پر خطر نشی تو یہ دیکھیں فروا کو خیر جس تڑیشی تو یہ میری نانو کا گھر ہے اور وہ جو ہے نا یہ میری عمی کا گھر ہے یہ نانو کا گھر یہ عمی کا گھر یہ والا نا یہ والا جو ہے یہ یہ خالہ کا گھر ہے یہ دوسری آنٹی کا گھر ہے اور اس طرح سے نا یہ ہمارے سارے گھر یہ میری نانو کا گھر ہے یہ ان کا بیٹھے گئے یہاں پہ اور آنکھیں جانکے یہ سارا راستہ ہے جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے انہی گلیوں میں اور یہ دیکھیں اوپر اور یہ ہے گلی یہ ہے میری نانو نانو کی گھر کا دروازہ میری نانو کا گھر اور صاحب میں یہ ہے محل یہ دیکھیں مامی کا گھر ہے میری ایک مامی کا گھر یہ ہے ایک مامی کا گھر یہ ہے اور یہ میری امی یہ میری امی کا گھر ہم آ گئے موسیقا 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 ہمارے پیچھے آ جانا ہم آگے جا رہے ہیں آگے اور بھی نا گہرا پانی ہے تو ہم آگے جا رہے ہیں اور بھی گہرا پانی ہے میں ویڈیو بنانے میں مصروف تھی اور زمل جو اُلٹی لیٹی بھی تھی نا پانی میں تو بس میں تو دیکھیں نا ایسی وہ ہو گئی اور نظی مل کا سانس رک گیا تھا وہاں پہ تو بس اس کو میرے نا گوت پہ لیا ہے اور اب ہم آگے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا پانی ہے یہ دیکھیں وہاں تک پانی ہے تو جائیں گے آگے آگے جتنا پانی ہوگا نا ہم جاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اور اتنا اچھا یہاں پہ ہو رہا ہے موسم تیزی دیسانے دیری اتنا تیز ہے یہ پانی پہاڑوں کے بیجنا یہ پانی بہ رہا ہے یہ دیکھیں ان سارے پہاڑوں کے بیج یہاں پہ پانی بہ رہا ہے تو یہاں پہ نا سب نے کپڑے دوئے ہیں اور اتنا اچھا موسم اتنے پیارے پیارے یہاں پہ پودے اور اتنے پیارے پہاڑ ہیں یہاں پہ اور اباس پورا بھی گئے ٹھنڈے ہوئے ہو کے نہیں اباس مزہ ہے اباس ایک گھنٹہ نہایا ہے ایک گھنٹہ ہے نا یہاں پہ شیران بھی نہایا ہے یہ خوڑ ہے آلی مرگو مرگو تو یہ دیکھیں اور بس یہاں پہ ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو جلدی سے آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو تینکس ور وچنگ اللہ حافظ اپنا رکھیں بہت سارا خیال